اس ویڈیو میں ہم والز کی ساؤنڈز کی پہچان سیکھیں گے سب سے پہلا وال لیٹر ہوتا ہے لیٹر اے ہر وال لیٹر دو قسم کی آوازیں پیدا کر سکتا ہے پہلی قسم کی آواز کو شوٹ وال ساؤنڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ شوٹ وال ساؤنڈ یعنی وال کی چھوٹی آواز دوسری قسم کی آواز کو لونگ وال ساؤنڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ لونگ وال ساؤنڈ یعنی وال کی لمبی آواز چلیے اب لیٹر اے کی وال کی آوازیں سیکھتے ہیں لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ ہے اے اے لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ کیا ہے؟ اے وال کی لونگ ساؤنڈ بلکل وہی ہوتی ہیں جو کہ اس لیٹر کا نام ہوتا ہے یعنی لیٹر اے کی لونگ وال ساؤنڈ ہوگی اے لیٹر اے کی لونگ وال ساؤنڈ کیا ہے؟ اے لیٹر اے کی لونگ ساؤنڈ بلکل اے جیسی ہیں لیٹر اے کی شوٹ ساؤنڈ کیا تھی؟ اے اور لونگ ساؤنڈ اے 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 کی ساؤنڈ لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ ہے یا لونگ وال ساؤنڈ؟ اے کی ساؤنڈ لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ ہے۔ اور اب یہ بتائیے اے کی ساؤنڈ لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ ہے یا لونگ وال ساؤنڈ؟ اے کی ساؤنڈ لیٹر اے کی لونگ وال ساؤنڈ ہے بلکل ٹھیک۔ اب یہاں دیکھئے یہاں ایک لفظ لکھا ہے جس کا سب سے پہلا لیٹر مسنگ ہے یا غائب ہے یہ لفظ ہے اپل اپل اب آپ غور سے سن کر بتائیے اپل کے شروع میں کیا آواز ہے؟ اپل اپل یہ ہے اے کی آواز بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر اے سے اور یہ ہے لیٹر اے کی شوٹ وال ساؤنڈ بلکل ٹھیک تو اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے؟ لیٹر اے بلکل ٹھیک یہ ہے لیٹر اے چلیے اب مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں اے ڈبل پی ڈبل ای اپل اپل یعنی سیب بلکل ٹھیک اگلا لفظ ہے آنٹ آنٹ اب آپ خور سے سن کر بتائیے آنٹ کے شروع میں کیا آواز ہے؟ آنٹ یہ ہے آہ کی آواز اب یہ بتائیے آہ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر اے سے بلکل ٹھیک اور یہ لیٹر اے کی کونسی آواز ہے؟ شوٹ وال ساؤنڈ تو اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے؟ لیٹر اے یہ ہے لیٹر اے اب مل کر اس لفظ کو پڑھیں گے اے این ٹی آنٹ آنٹ یعنی چونٹی چلیے اب وال کی ساؤنڈ کی مدد سے دوہراتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے اے 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 آنٹ یعنی چونٹی اے ایک مرتبہ پھر اے آ آنٹ یعنی سیب اے آنٹ یعنی چونٹی بلکل ٹھیک شاب باش آنٹ اب یہ دیکھئے یہ ہے لیٹر ای یہ ہے دوسرا وال پہلا وال کیا تھا؟ اے اور اس کے بعد اب ہے لیٹر ای لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ ہوتی ہے اے اے لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اے اور لیٹر ای کی لیٹر ای کی لانگ وال ساؤنڈ ہوتی ہے ای یعنی کہ لانگ ساؤنڈ بلکل وہی ہوتی ہے جو کہ لیٹر کا نام ہوتا ہے لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ کیا تھی اے اور لانگ ساؤنڈ اے 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 اب یہ بتائیے اے کی ساؤنڈ لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے یا لانگ ساؤنڈ ہے یہ ہے شارٹ وال ساؤنڈ اور اب یہ بتائیے اے کی ساؤنڈ لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے یا لانگ وال ساؤنڈ ہے یہ ہے لانگ وال ساؤنڈ بلکل ٹھیک چلیے اب وال کی ساؤنڈ کی مدد سے ان الفاظ کو مکمل کرتے ہیں یہاں لکھا ہے الیفنٹ الیفنٹ اب آپ اور سے سن کر بتائیے الیفنٹ کے شروع میں کیا آواز ہے الیفنٹ یہ ہے اے کی آواز بلکل ٹھیک اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ای سے اور یہ لیٹر ای کی کونسی ساؤنڈ ہے شارٹ یا لانگ یہ ہے شارٹ ساؤنڈ بلکل ٹھیک تو اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر ای یہ ہے لیٹر ای اب مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں ای ایل ایل ای ا پی ایچ اے این ڈی فنٹ ایل اے فنٹ بن جائے گا ایلیفنٹ ایلیفنٹ یعنی ہاتھی اب یہاں دیکھئے یہ لکھا ہے ایگ ایگ یعنی انڈا اب آپ غور سے سن کر بتائیے ایگ کے شروع میں کیا آواز ہے ایگ یہ ہے ایگ کی آواز بلکل ٹھیک اور ایگ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ای سے اور یہ لیٹر ای کی کونسی ساؤنڈ ہے یہ ہے لیٹر ای کی شارٹ وال ساؤنڈ اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر ای بلکل ٹھیک یہ ہے لیٹر ای اب مل کر پڑھتے ہیں ای ڈبل جی ایگ ایگ یعنی انڈا چلیے اب وال کی ساؤنڈ کی مدد سے ان الفاظ کو دھوراتے ہیں ای ای ایلیفنٹ ایلیفنٹ یعنی ہاتھی اب اگلا لفظ ای ای ایگ یعنی انڈا ایک مرتبہ پھر آپ ہی پڑھئے ای 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 ایلیفنٹ یعنی ہاتھی ای 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 ایگ یعنی انڈا بلکل ٹھیک شاہب باش اب یہ دیکھئے یہ ہے لیٹر ای یہ ہے والز کا تیسرا لیٹر پہلا لیٹر کیا تھا ا اور دوسرا ا اور یہ کیا ہے آئے لیٹر آئے کی شارٹ والس آنڈ ہوتی ہے ا ا لیٹر آئے کی شارٹ والس آنڈ کیا ہوتی ہے ا اور لیٹر آئے کی لانگ والس آنڈ ہوتی ہے ا آئے جیسا کہ اس کا نام ہے آئے لیٹر آئے کی لانگ والس آنڈ کیا ہے آئے اور شارٹ والس آنڈ کیا تھی اے اور لانگ س آنڈ آئے اے اور آئے اے اور آئے اب آپ بتائیے ا ا کی آواز لیٹر آئے کی شارٹ والس آنڈ ہے یا لانگ یہ ہے شارٹ والس آنڈ اور اب یہ بتائیے آئے کی آواز لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے یا لونگ یہ ہے لیٹر آئے کی لونگ وال ساؤنڈ بلکل ٹھیک چلیے اب ساؤنڈ کی مدد سے الفاظ کے پہلے لیٹر کا پتہ لگاتے ہیں یہ لکھا ہے آئیس کریم آئیس کریم اب آپ غور سے سن کر بتائیے آئیس کریم کے شروع میں کیا آواز ہے آئیس کریم یہ ہے آئی کی آواز بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے آئی کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر آئے سے بلکل صحیح اور اب یہ بتائیے آئی کی آواز لیٹر آئی کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے یا لونگ یہ ہے لیٹر آئی کی لونگ وال ساؤنڈ کیونکہ یہ ساؤنڈ بلکل وہی ہے جو کہ اس لیٹر کا نام ہے آئے 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 آئیس کریم تو اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر آئے یہ ہے لیٹر آئے اب مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں آئے آئے آئیس 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 سی آر ای ای سائلنڈ ایم اور ای کی لونگ وال ساؤنڈ کا استعمال ہوگا تو یہ بن جائے گا کریم کریم آئیس کریم اب یہاں دیکھئے اگلا لفظ ہے انک پوٹ انک پوٹ اب آپ غور سے سن کر بتائیے انک پوٹ کے شروع میں کیا آواز ہے انک پوٹ یہ ہے اے کی آواز بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے اے کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر آئے سے اور اب یہ بتائیے اے کی آواز لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے یا لونگ یہ ہے لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ تو اب ہم اس خالی سکوئر کے اندر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر آئے یہ ہے لیٹر آئے اب مل کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں آئے این ک انک انک پی او جی پوٹ پوٹ انک پوٹ انک پوٹ یعنی دوات سیاہی کی دوات یعنی وہ چھوٹی سی بوتل جس کے اندر سیاہی رکھی جاتی ہے اب وال کی ساؤنڈ کی مدد سے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے آئے آئے آئیسکریم آئے اح انک پوٹ ایک مرتبہ پھر آئے آئے آئیسکریم آئے اح انک پوٹ آئے اح انک پوٹ یعنی سیاہی کی دوات بلکل ٹھیک لیٹر آئے کے بعد آئے گا لیٹر او اور پھر سب سے آخر میں آئے گا لیٹر یو ای ای آئی او اور یو باقی کے دو لیٹرز کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اپنی مرشک جاری رکھئے